ہم سے ہم کو ملتی ہے وہ کس کم خبر گرم سیگمنٹ کہتے ہیں شردوبی مرسو جھوڑ رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے شرد جی بتائیے کون سی خبر ہے جی بلکل فوکس میں رہنے والا گیل اور ہماری ڈیلرز اور بروکر سے بات ہو رہی ہے تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ چند ڈومیسٹک انسٹیوشنز جو ہے یہاں پہ اوپن مارکٹ میں بکوالی کر رہے ہیں سٹاک کی اور کچھ میوچل فنڈ ہوسز نے بھی جو ہے اپنی سیلنگ کو بڑھا دی ہے پچھلے دو سیشن میں دیکھا جائے تو سٹاک میں جو ہے جو ہے اوہرال لگ بک پانچ لاک شہرز جو ہے ایکسچینج ہانڈ ہوں ہیں آج دن کے ٹریڈ میں اور جو کی میوچال فنڈ آلیڈی انویسٹڈ ہے کمپنی میں وہ انکروڈ کرتے ہیں آپ کے ایس بیائی میوچال فنڈ اور کورٹیک میوچال فنڈ دومیسٹک انسٹیوشن خاص کر کی میوچال فنڈ کی جو اوہرال ہولڈنگ ہے لگ بک 10% کی ہے کمپنی میں اور وہ ایکسپیکٹیڈ ہی کہ جون کورٹر میں وہ اور کم دیکھے گی شہرولڈنگ پاتن میں کیونکہ کونٹ میوچل فنڈ نے بھی جو ہے کمپلیٹ ایکزٹ مہی کے مہینے میں گیل میں لے لیا تھا کچھ شورٹ ترم پریشر بھی ہیں آپ کے پریگرز جو کمپنی کو ایمپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہائیر گیس پرائز یعنی کی گیس پرائز میں بڑھوتری دیکھنے مل رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک نیگیٹیف پیٹرو کیمیکل سپریڈ بھی آ رہا ہے ان دونوں ریزن کے کارے تو اسی شورٹ ترم پریشر بھی سٹاک میں بنی ہے بٹ اوورال خبر یہی ہے کہ چند دومستک انسٹیوشن جو ہے اپنی سٹیک کو کم کر رہے ہیں گیل میں ٹھیک ہے دن تو گیل کے اندر تھوڑی سو پوزیشنگ ہو رہی ہے یہاں پہ کم اور انسٹیوشنل کا کام بھی ہوتا ہے دیکھیں بہت اچھے سے چلا ہوا شیر ہے یہ قریب ایک سو بیس کا بریک آؤٹ دینے کے بعد آج دو سو بیس پہ آکے کھڑا ہوا ہے سو اور پہ کم نہیں ہوتے دو سو روپے والے شیر میں سو اور پہ کم رہا پچاس پرسنٹ ہو گیا تو یہ کم نہیں ہے جو گیل کے اندر ہوا ہے تو اس لئے تھوڑا بہت آگے پیچھے حصیداری گھٹے کی بڑھے گی اور اس بھاوک ہے اور آپ دیکھ رہوں گے بلوک ڈیلز کا بھی چمتکار ہو رہا ہے ہر دن بیس بیس پرسنٹ کا ایکوٹی بدل رہا ہے آٹھ آٹھ پرسنٹ نو نو پرسنٹ کا ایکوٹی بدلتا ہے اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب بازار کے اندر یا تو ایکسٹریم بولشنس ہو جائے یا ایکسٹریم بیریش ہو جائے تب ہی پرموٹر اپنے سٹیکس کو کھالی کرتے ہیں جوڑتے ہیں وڈیور جو بھی کرتے ہیں وہ اسی سمعی کریں گے میڈل میں نہیں کریں گے یہ کام ٹھیک مارکٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مارکٹ کے اندر نفٹی کے اندر کسی طرح کا کوئی دکت نہیں چل رہی ہے حالانکہ بانگ نفٹی بار بار تھوڑا یہ انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھائی میں تھک گیا ہوں میرے کو تو چھوڑ دو میں تو تھک گیا ہوں ایسا کچھ کچھ بانگ نفٹی کے اندر ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ آج ایچ ڈی ایف سی کا پارٹیزیویشن نہ کرنا ہے حالانکہ میں اب ایچ ڈی ایف سی کو بھی زیادہ ویٹیج نہیں دیتا اس سے دو دن پہلا تر دیکھتا تھا اب میں اس لیے نہیں دیتا کیونکہ اس کے جو اور چھوٹے بھائی ہیں انڈسن ہے کوٹک ہے آئی سی ایکس